دوستو اپنے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دوا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے نی جنکاری کے بول آپ کے تو نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہو ہمارا چینل جس میں ہم آپ کے لیے نئے نئے بزنس آئیڈیاز لے کے آتے ہیں تو آج کا بزنس آئیڈیا ایک ایسا بزنس ہے جسے آپ اپنے گھر سے بھی شروع کر کے آسانی سے کافی پیسہ کما سکتے ہو یہ بزنس ایک لگو دیوگ بزنس ہے جس میں آپ کو نہ زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے نہ زیادہ سپیس چاہیے نہ ہی کوئی آپ کو کوئی ایکسپیرینس چاہیے اسے آپ آسانی سے جب مرجی شروع کر سکتے ہیں سال بھر چلنے والا یہ بزنس جس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور کوئی بھی پوائنٹ بیچ میں سے سکپ نہ کریں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی فائد مند ہونے والی ہے تو دوستو یہ جو بزنس ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں یہ آپ ایسے سٹارٹ اپ بزنس اسے شروع کر سکتے ہیں اور یہ سمال بزنس میں آتا ہے تو یہ بزنس ہے نوٹ بک مینوفیکچرنگ بزنس مدلہ نوٹ بک ریجسٹر کوپی کتاب بنانے کا بزنس سب ہی طرح کا اس سے آپ کوپی ریجسٹر بنا سکتے ہیں تو چلیے بتاتے ہیں کہ اس میں راو مٹیل کیا یوز ہوتا ہے اور مینوفیکچرنگ کیسے ہوتا ہے اور پروفٹ مارجن کیا کیا ہوتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے پیپر اور اس کا اوپر والا ٹائٹل گتہ جس میں آپ کا نام اور آپ کا برینڈنگ وغیرہ لکھا ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے پیپر کے سیمپل اور یہ ہے آپ کا ٹائٹل کا سیمپل تو اس میں آپ کو بیسک ریکوائرمنٹ یہ دونوں چیزوں کا ہوتا ہے آپ کا پیپر جتنے مرجی جی ایس ایم کا ہو سکتا ہے جیسا جیسے اس کا کولٹی بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا ریٹ بھی بڑھتا ہے نورملی یہ جو پیپر کا کولٹی ہے یہ آپ کو 50 سے 52 سے 60 روپیس کے بیچ مل جاتا ہے تو اگر اس کا ٹائٹل کا بات کرتے ہیں ہم جس میں اوپر آپ کا برینڈنگ اور نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے تو یہ ٹائٹل آپ کو تقریباً جو چھوٹی کوپی کا ہوتا ہے وہ 1.5 روپے سے 2 روپے تک کا بڑھتا ہے اور A4 نوٹ بک جو بڑا ریجسٹر ہے اس کا آپ کا تقریباً 3 روپے کے آس پاس بڑھتا ہے جیسے جیسے آپ کا یہ بڑھتا جاتا ہے سائز نوٹ بک کا ویسے ویسے اس کا ریٹ بھی بڑھتا ہے آپ کا کولٹی کے ساپ سے بھی اس کا ریٹ سارا ویری کرتا ہے آپ جیسے کہ بھی اس کا پرنٹنگ کروانا چاہتے ہیں ویسے کہ اس میں پرنٹنگ ہو جاتا ہے اس کا پیپر کا بات کریں تو پیپر میں جیسے آپ کا سنگل لائن ہوتا ہے ڈبل لائن ہوتا ہے 3.9 ہوتا ہے آپ کا میتھ والا لائن ہوتا ہے وہ سارے اس میں پرنٹنگ ہو جاتے ہیں آپ جیسے کا بھی پرنٹنگ چاہوگے آپ کو ویسے کا مارکٹ سے اویلیبل ہو جائے گا اور اس کا راو مٹیرل ایزلی ہر جگہ اویلیبل ہے یہ نہیں کہ یہ آپ کو کسی پرٹیکولر سٹی میں ملے گا یا کہیں جگہ سستہ ملے گا اسے آپ ہر جگہ خرید سکتے ہیں اور یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو راو مٹیرل اور مشینری کے سپلائر کا بھی سارا کنٹیکٹ دیں گے کہ آپ کن سے خرید سکتے ہیں اور کن سے آپ کو سستے ریٹ میں ملے گا تو چلیے اب دیکھتے ہیں اس کے مینوفیکچرنگ پروسیس کے باری میں کہ نوٹ بک بنتا کیسے ہے کیسے اس کا پروڈکشن ہوتا ہے کیا کیا چیزیں اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں پروڈکشن کے لیے اور کیسے اس کو ایکوریٹلی ہم پروڈکٹ بنا سکتے ہیں تو آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک پھولی آٹومیٹک موڈل جس میں آپ کا 3 in 1 مشین ہے جس میں سٹیچنگ فولڈنگ اور سپیرنگ ہوتا ہے مدلہب آپ کا نوٹ بک پہ لے سٹیچ ہوگا سٹیچنگ کے بعد اس کا بیک سکوئر فولڈنگ ہوگا اور اینڈ میں اس کا بیک سکیر ہوگا بیک سکیر ہونے کے بعد آپ کا اینڈ میں کٹنگ پروسیس آئے گا کٹنگ میں جس میں آپ کے نوٹ بک کا فنیشنگ آئے گا اور اینڈ میں آپ کا شرنک ریپنگ ہوگا جس میں آپ نوٹ بک پہ کر سکتے ہو اور اینڈ میں آپ کا پروڈک تیار ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے منفیکشنگ ہوتی ہے کچھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارا فولی آٹومیٹک 3 in 1 نوٹ بک سٹیچنگ فولڈنگ اینڈ سکوئرنگ مشین اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا پروگرام کیسے ورک کرتا ہے فولی آٹومیٹک ٹچ سکرین موڈل ہے یہ اس میں آپ نے نوٹ بک کا سائز کتنے کتنے سینٹی میٹر میں مجھے پینچ چاہیے کتنا مجھے فولڈ چاہیے کتنی سپیڈ چاہیے ایڈ سکوئرنگ کتنے میں چاہیے وہ سارا آپ سیٹنگ کر سکتے ہو جیسے کہ آپ فرنٹ سکرین میں دیکھ رہے ہو اس میں سارے فیچرز اویلیبل ہیں آپ اس میں سیٹنگ اپنے حساب سے کر کے ایکوریٹ لی نوٹ بک کو پروڈیوز کر سکتے ہو اس میں آپ ایکوریٹ کافی پروڈکٹ رہتے ہیں آپ کو کوئی بھی مرلیب آپ کو اس میں کوئی بھی ایکوریٹ لیب کی ضرورت نہیں سارا پروڈگرم سیٹنگ کر سکتے ہیں اور دیکھیں کیسے بھی پروڈگرم سیٹ ہو رہا ہے تو چلی اب دیکھتے ہیں اس میں مرلوفیکچرنگ کیسے ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے نوٹ بک کو اکٹھا اس ٹیبل پر رکھ دینا ہے ٹیبل پر رکھنے کے بعد ایک ایک کرتے ہم جیسے ہم آپ کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آتومیٹکلی نوٹ بکس کو آگے لے جائے گا آگے لے جانے کے بعد یہ آتومیٹکلی جتنے سینٹی میٹر آپ نے ڈالے ہو گے پر ہی پیننگ ہو گا پیننگ ہو نے کے بعد آپ کا آتومیٹکلی فولڈنگ سٹیشن میں جائے گا فولڈنگ سٹیشن کے بعد آنڈ میں آپ کا بیک سپیر ہوگا دیکھتے آپ کی کیسے اس کا مشین ورک کرتا ہے موسیقی 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 کچھ جیسا آپ نے دیکھا کہ یہ تھا فولی آٹومیٹک مشین جس میں آپ کا نوٹ بک سارا تیار ہو کے باہر آتا بک سٹیشن کرتا آج یہ سیمی آٹومیٹک کٹ ماشین ہے جو سارا بٹن سے کام کرتا ہے اس میں آپ کے سیفٹی سینس ہوتے ہیں ہاتھ آگے ہو تو مشین نہیں چڑھتا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اس میں کٹھی نوٹ بکس رکھی ہوئی ہیں ان کو آپ کٹنگ کر کے accurately مطلب فنشنگ لاسکتے ہو ڈبل ڈبل نوٹ بک ہوتا ہے ان کو اس میں کٹنگ کر کے سنگل میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور فائنل پروڈک تیار کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس میں آپ کا کٹنگ ہو رہا ہے کیسے کیسے کیا کیا پروسیس ہوتے ہیں اور کیا کیا بٹن لبا کر آپ کا کٹنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے کیسے کیسے آپ نے دیکھا کہ کٹنگ کرنے کے بعد کیسے اس کا فنشنگ بڑھیا آجاتا ہے نوٹ بک کا اور سنگل سنگل میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے تو ابھی اس کا پروسیس آتا ہے نوٹ بکس کو پیک کرنے کا پیکنگ کا پروسیس ہوتا ہے کہ اس کو لیمینیشن والی ریپنگ کرنے کا آپ پانچ بان چھے نوٹ بک کو اکٹھا اس شنک ریپنگ مشین میں رکھ کے پیک کر سکتے ہو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نوٹ بک میں کبھی موائششہ نہیں آتا آپ کا پیپر کبھی خراب نہیں ہوتا اور لانگ لائف تک مشین جو آپ کی نوٹ بکس ہے وہ کہیں پڑے بھی رہے تو کوئی دکت نہیں آتا اور اس میں سیل بھی ایزلی ہو جاتی ہے نوٹ بکس تو جہدہ تر جو مینفیکشیر سے وہ اس مشین کا یوز کر کے اپنے نوٹ بک کو ریپ کر کے ہی اپنے سٹاک میں مینٹین کرتے ہیں جس وجہ سے ان کا سٹاک ایزلی مینٹین ویتا ہے اور کبھی بھی پیپر خراب ہونے کا دکت نہیں رہتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فنسٹ پروڈکٹ تیار ہیں اور کیسے نوٹ بک مارکٹ میں سیل ہونے کے لیے ریڈی ہیں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کا پروفٹ مارجن کہ کیا کیا پروفٹ ہوتا ہے نوٹ بک مینفیکشنگ میں اور اور آپ پر منت کتنے کی ارننگ کر سکتے ہیں تو چلیے میں بتاتا ہوں کہ اس کا پروفٹ ریپورٹ کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا جیسے پیپر ہے وہ ایک ایجی جو رو مٹیئل ہے وہ روپیس 50 سے لے کے 60 روپیس کے بیچ آتا ہے تو اگر ہم اپروکسیمیٹ 56 بھی لے کے چلتے ہیں تو ایک ایجی کا کاؤسٹ آ جاتا ہے آپ کا 56 روپیس اور آپ کا ایک ایجی کے بیچ جو 20 روپیس واری نوٹ بک ہے وہ 7 to 8 پیسز بن جاتے ہیں تو اگر ہم اس کا 1 کےجی پہ آپ کا الیکٹرسٹی اور لیبر کاؤسٹ چار روپے مانتے ہیں اور اس آتھ میں اگر ہم ٹائٹل کا کاؤسٹ بھی کرتے ہیں 8 نوٹ بک کا لمسام 8 روپیس یا 7 کا بھی ڈال کے اگر ہم چلتے ہیں تو ہمارا ایک کیجی کا مینوفیکچنگ کاؤسٹ روپیس 68 آتا ہے اور یہی ایک کیجی آپ کا ہولچل میں 85 روپیس پر کیجی سیل آؤٹ ہوتا ہے تو اگر ہم ایک پروفیٹ مارجن دیکھتے ہیں ایک کیجی پہ تو ہمارا لمسام 17 روپیس کے آس پسا جاتا ہے تو ایک دن میں اگر ہم 50 کیجی بھی پروڈیوز کرتے ہیں 50 کیجی کے نوٹ بک بھی بناتے ہیں تو ہمارا آٹھ گھنٹے میں تقریبا تو ہمارا آٹھ گھنٹے میں تقریبا 400 کیجی مار بن جاتا ہے اور اسی 400 کیجی کو اگر ہم ایک کیجی کے پروفیٹ سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہمارا 6800 پروفیٹ ایک دن کا نکل جاتا ہے اور اسی کو اگر ہم پر منت کا دیکھیں تو ہمارا 22,40,000 آرام سے پروفیٹ مارجن آ جاتا ہے اور یہ تھا ہمارا 8 آرز کی شفٹ کا اور اگر آپ اسے 2 شفٹ میں چلاتے ہیں تو آپ کا جو پروفیٹ مارجن ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے اس طرح سے اس بزنس میں کافی زیادہ منافع ہے اور آپ ایزلی سارا بزنس رن کر سکتے ہیں دوستو یہ اپنے ویڈیو دیکھی ہے نوٹ بک منفیچرنگ بزنس کے بارے میں بہت ہی ایزی بزنس ہے آسانی سے آپ شروع کر سکتے ہیں آپ اس میں جسنا بھی آپ کا انویسٹمنٹ ہے اس کے حساب سے شروع کر سکتے ہیں منفیچرر کے پاس چھوٹے سے لے کے بڑے تک ساری مشینز ہے اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ اسے کم بجٹ میں شروع کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا بجٹ جارہ ہے تو آپ فلی آٹومیٹک مشینز لے کے جارہ ایکوریسی اور ہائے پروڈکشن کے ساتھ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اور جارہ منافع کما سکتے ہیں تو اگر آپ ان مشینز اور آو مٹیل کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے مشینز پرچیس کر کے اپنے بزنس کو آسانی سے شروع کر سکتے ہیں بزنس شروع کرنے کی پروپر گائیڈنس ان کے دوارہ دی جائے گی اور کیسے کیسے بزنس کرنا ہے اس کے لئے سارا اویلیبیلٹی بھی یہ پروائیڈ کروائی گی تو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم نئے نئے بزنس آئیڈیاز لے کر آتے رہتے ہیں موسیقی